پیر ضروری اور خوشیہ ٹیم کو اپنے ساتھ لے کر ایک انتہائی پیر ضروری مشن کے اوپر نکلا میرا مشن ہمساہ دیش کے دشمنوں کو ختم کرنا تھا خوفیہ ہونے کے قرم میرے ایجنٹ کسی کو وہ دکھانے کے لائق نہیں تھے اسی لئے انہوں نے موں کو چھپایا ہوا تھا خطروں کے باطل ہمارے سر پر مڈل آ رہے تھے پر وہ تو ہمیں آگے جا کے پتا چنا کہ یہ خطروں کے باطل نہیں بلکہ دھوڑ ہے جو چے پر مشیل زنگ کر رہی ہے ہماری نظر جب دشمن کی چوکی پر پڑی تو ہم لوگ پڑے خوش ہو لے کہ دشمن اتنا بے وقف ہے اس نے دن میں ہی ایک بہت بڑا غلب چلایا ہوا ہے اور ہم اسی پنت کی طرف رماتبہ ہو گئے جیسے ہی ہم لوگ دشمن کی چوکی پر پہنچے تو دشمن نے ہمیں نمکو پاپڑ کا لانچ دیا اور ہمیں اپنے ساتھ ملا لیا میرے ساتھ والے ساتھی بھی نمکو پاپڑ کو دیکھ کے پگل گئے اور ہم نے خوشی خوشی ان کے ساتھ ملنے کی حامی بڑھ لی ابھی ہم تھوڑا سا اور ہی آگے نکلے تھے کہ ہمیں ایک اور بلب نظر آنے لگیا پلب کا پیچھا کرتے ہوئے ہم خطرناک اور گھنے جنگل میں جا پہنچے جنگل اتنا خطرناک تھا کہ اس کے درختوں کے اوپر بھی ہینڈ کرنیڈ بمپ لگے ہوئے تھے میں نے اپنے ان بچوں کو یاد کیا جو ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور اللہ کا نام لیا ہینڈ کرنیڈ بمپ کی طرف میں لپک پڑا جیسے ہی میں نے ایک ہینڈ کرنیڈ بمپ کو ہاتھ میں پکڑا اور اس کو وہ نے چیر پھاڑ کے تحسر کر دیا میرے دونوں خفشاہ اور جنٹ بھی نکل پڑے ہینڈ کرنیڈ بمپ کی تلاش میں کیونکہ یہ ہینڈ کرنیڈ بمپ بہت مٹھے تھے اور ہمیں ایسے بمپ گھانے کو شروع سے ہی بہت زیادہ شوق ہے اور ایک پاپر کا پیکٹ میں نے اپنی چیپ کے اندر پی رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی دشمن ہمارے جیسا نکلا تو ہم بھی اسے پاپر دے کر اپنے ساتھ ملا لیں گے پر بد قسمتی سمجھے یا خوش قسمتی ایسا دشمن ہمیں کہیں نہیں ملا ایسی آفرت سے فہم ہی کروا سکتے میرے اس ایجنڈ کا میدہ بہت بڑا ہے اس نے بہت سارے ہنگرنیٹ کو جنہیں پیٹ کے اندر چھپا لیا کیونکہ ہمیں ایک محبے وطن پاکستانی ہے اور ہم ہر حال میں اپنی دشمن کو نقصان پر جانا جانتے ہیں جب ہمیں پتا چلا کہ ہمارے دشمن کو پتا چند کیا حال تو ہم وہاں سے دوب دبا کے بھاگ نکلے کیونکہ اسی میں ہماری خیریت تھی اس کے بعد ہمیں ایک سہرہ میں پہنچئے اور سہرہ میں جو آپ یہ ایک ساپ کی لکیر دیکھ رہے ہیں یہ بہری اپنے ہاتھ سے بنائیت ستاکہ میری ویڈیو اور پی زیادہ کول لگے